کہ آپ نے جو قانون پاس کیے تھے اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ تباشا جو نیب کا ختم ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ان ترامین سے بھی نیب پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا نیب کا خوف رہے گا اور ملک کے معاملات بھی چلیں گے آج ملک کا کوئی افسر بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اس کو نیب کا خوف ہے اور خوف اس حد تک ہے کہ بزراء بھی خائف ہیں بزراء عظم کا دفتر بھی خائف ہے کوئی فیصلے نہیں کرتے اب اس الیکشن کے دوران میں نے خود تو نہیں سنا لیکن بارہ میں پڑھا ہے کہ فاکستان مسلمی جنون نے کہا تھا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اور اولین پہلی کام ہی نیب کو ختم کریں گے تو اب مسلمی جنون اقتدار میں ہے تو میری ان سے کزارش ہے کہ اس ملک کو بچائیں اس ادارے کو ختم کریں ہمارے جو کیس ہیں یہ میرا کیس ہے دیگر جو لوگ ہم نہیں چاہتے کہ کیس ختم ہم چاہتے کہ کیس چلائی جائیں اور ان کے فیصلے کیے جائیں تو ہمارے کیس آپ رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں گے یہ ملک چل سکے آپ یقین کریں نیب کے لوگ کہتے ہیں کہ کیس بلکل نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم ختم نہیں کر سکتے میں نے اسے کہا کہ آپ بنائے آپ نے تو جس طرح آپ نے بنائے تو ختم بھی کر سکتے دنیا میں قصور ہوتا ہے کہ جو بناتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے اور نیب کے قانون میں بھی گنجائش موجود ہے لیکن ایک انجانہ خوف ہے نیب کے اندر کے کیس ہم نے بنا دیا ہم ختم نہیں کریں گے یہ آج بارے ملک کے انصاف کے نظام ہے کہ ہم نے یہ ادارے بنائی ہیں جن کی کوئی فائدہ نہ ملک کو ہے نہ اس کے عوام کو ہیں خرموں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور خرموں کا نقصان کرتے ہیں جس گلت میں حکومت فیصلے نہ کر سکیں جس گلت میں افسر سمرینہ بنائے جس گلت میں لوگ میٹنگ کے سوک سے اٹینڈ نہ کریں کہ کل ہمیں نیب پکڑ لے گا تو کل نہیں چلتے تو میری مزارش ہے جو دو گریجویٹ ہیں نیب کے صدر صاحب اگلی عظم صاحب کہ آپ ہی کوئی اس بارے میں سوچیں اور اس ملک کو بچائیں اس آفت سے ملک میں جو ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ گیس کی کینٹوں میں کافی اضافہ ہوگی تو آپ بھی جو سننے میں آرہے کہ ملی کینٹوں میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت پی ٹی کی گمہت انہوں نے اس لیے اٹھایا تھا تاکہ موشی بہران سے بچائے جا سکے یہ حکومت بچا سکتے ہیں لیکن بات کیا ہے کہ ہمیں حقیقت کو فارم میں رکھنا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے حکومت اور بزراء عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اضافہ ہوتا کیا ہے اس اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اضافہ خان صاحب لے گی اس کے بعد شباہ شریف صاحب لے گی جو اضافہ نظام کے مطابق گیس اور ملکی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو آج آپ اس سارے معاملے کو بگت رہیں اور آج بھی اگر مشریف فیصلے نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا جس چیز کی قیمتیں خرید بڑھ جائیں اس کی قیمتیں خروف بھی بڑھانی پڑھتی ہے یہ ملیادی بات ہے اچھا سر یہ نئی حکومت ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو آگے پانچ سر کیا کرنا چاہیے ملک کی جو معاشی ہے نئی حکومت کے لیے دعا ہی کر سکتا ہے اچھا سر نواز شریف پاکستان واپس ہے نواز شریف صاحب تو انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی نہیں میرا ان سے کوئی رابطہ تو نئی پارٹی کے بھی آپ کی باتیں ہو جان رہے ہیں اگرادی تعلق ہے جب بھی حکم فرمائیں گے میں حاضر ہوں تو نئی پارٹی کے حوالے سے بھی زورت نئی پارٹی ایک نئی پوریٹیکل انیشنٹیب ملک کو چاہیے اس پہ کسامرد بھی ہو رہی ہے کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے اویریا کے جلد ایک نئی جماعت آئی کہ آپ نے جو قانون پاس کیے تھے اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ تباشا جو نیب کا ختم ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ان ترامین سے بھی نیب پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا نیب کا خوف رہے گا اور ملک کے معاملات بھی کریں گے آج ملک کا کوئی افسر بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اس کو نیب کا خوف ہے اور خوف اس حد تک ہے کہ وزراء بھی خائف ہیں حضر عظم کا دفتر بھی خائف ہیں کوئی فیصلیں نہیں کرتے اب اس الیکشن کے دوران میں نے خود تو نہیں سنا لیکن بارہ میں پڑا ہے کہ فاکستان مسلمی جنون نے کہا تھا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اور اولین پہلی کام ہی نیب کو ختم کریں گے تو اب مسلمی جنون اقتدار میں ہے تو میری ان سے کزارش ہے کہ اس ملک کو بچائیں اس ادارے کو ختم کریں ہمارے جو کیس ہیں یہ میرا کیس ہے دیگر جو لوگ ہم نہیں چاہتے کہ کیس ختم ہم چاہتے کہ کیس چلائی جائیں اور ان کے فیصلے کیے جائیں تو ہمارے کیس آپ رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں کہ یہ ملک چل سکے آپ یقین کریں نیب کے لوگ کہتے ہیں کہ کیس بلکل نہیں ہے کہ کہتے ہیں ہم ختم نہیں کر سکتے میں نے اسے کہا یار کہ آپ بنائے آپ نے تو جس طرح آپ نے بنائے تو ختم بھی کر سکتے دنیا میں قصور ہوتا ہے کہ جو بناتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے اور نیب کے قانون میں بھی گنجائش موجود ہے لیکن ایک انجانہ خوف ہے نیب کے اندر کے کیس ہم نے بنا دیا ہم ختم نہیں کریں یہ آج بارے ملک کے انصاف کے نظام ہے کہ ہم نے یہ ادارے بنائی ہیں جن کی کوئی فائدہ نہ ملک کو ہے نہ اس کے عوام کو ہیں خرموں اور روپیہ خرچ کرتے ہیں اور خرموں کا نقصان کرتے ہیں جس گنٹ میں حکومت فیصلے نہ کر سکیں جس گنٹ میں افسر سمرینہ بنائے جس گنٹ میں لوگ میٹنگ کے سوک سے اٹینڈ نہ کریں کہ کل ہمیں نیب پکڑ لے گا تو کل نہیں چلتے تو میری گزارش ہے جو دو گریجویٹ ہیں نیب کے صدر صاحب اگری عظم صاحب کہ آپ ہی کوئی اس بارے میں سوچیں اور اس بلک کو بچائے اس آفت سے اگر آپ مجھے سر بلک میں ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ گیس کی کینٹوں میں کافی اضافہ ہوگی تاکہ بھی سننے میں آرہے کہ ملی کینٹوں میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت پی ٹی کی گمت انہوں نے اس لیے اٹھایا تھا تاکہ معاشی بہران سے بچائے جا سکے یہ حکومت بچا سکے یہ بات کیا ہے کہ ہمیں حقیقت کو فارم میں رکھنا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے حکومت اور بزرعہ عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اضافہ ہوتا سکتے ہیں اس اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اضافہ فارم فارم لے گی اس کے بعد شباہ شریف صاحب لے گی جو اضافہ نظام کے مطابق گیس اور ملکی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو آج آپ اس سارے معاملے کو بگت رہیں اور آج بھی اگر مشریف فیصلے نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑے گا جس چیز کی قیمتیں خرید بڑھ جائیں اس کی قیمتیں خروف بھی بڑھانی پڑھتی ہے یہ ملیادی بات اچھے سار یہ نئی حکومت ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو آگے پانچ سار کیا کرنا چاہیے ملک کی جو معاشر ہے میں یہ حکومت کے تیرے دعا ہی کر سکتا اس کے لیے میرے پاس نہیں کیا دیکھیں کتنا عرصہ تاگیر اچھے لگی عرصے کی بات یہ کام کریں کہ نہیں کریں گے کام نہیں کر سکیں گے دیس سال بھی بیٹھے لیں کام نہیں کر سکیں میں اچھے سر نواز شریف پاکستان واپس ہے نواز شریف صاحب تو انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی نہیں میرا ان سے کوئی رابطہ تو نئی پارٹی کے بھی آپ کے باتیں ہو جان رہے ہیں اگزادی تعلق ہے جب بھی حکم فرمائیں کہ میں حاضر ہوں تو نئی پارٹی کے حوالے سے بھی زورت نئی پارٹی ایک نئی پوریٹیکل انیشنٹیب ملک کو چاہیے اس پہ کسابرت بھی ہو رہی ہے کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے اویریا کے جلد ایک نئی جماعت آئی آپ نے جو قانون پاس کیے تھے اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ تباشہ جو نیب کا ختم ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ان ترامین سے بھی نیب پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا نیب کا خوف رہے گا اور ملک کے معاملات نہیں کریں گے آج ملک کا کوئی افسر بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اس کو نیب کا خوف ہے اور خوف اس حد نہ کہا کہ بزرابی خائف ہیں جسر عظم کا دفتر بھی خائف ہے کوئی فیصلے نہیں کرتے اب اس الیکشن کے دوران میں نے خود تو نہیں سنا لیکن بارہ میں پڑھا ہے کہ مسلم جنون نے کہا تھا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اور اولین پہلی کام ہی نیب کو ختم کریں گے تو اب مسلم جنون اقتدار میں ہے تو میری ان سے کزارش ہے کہ اس ملک کو بچائیں اس ادارے کو نہیں چاہتے کہ کیس چلائی جائیں اور ان کے فیصلے کیے جائیں تو ہمارے کیس آپ رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں کہ ملک چل سکے آپ یقین کریں نیب کے لوگ کہتے ہیں کیس بلکل نہیں ہے میں نے اسے کہ آپ بنائے آپ نے ختم بھی کر سکتے دنیا میں کو سور ہوتا کہ جو بناتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے لیکن ایک انجانہ خوف ہے نیب کے اندر کے کیس ہم نے بنا دی ہم ختم نہیں کریں یہ آج بارے ملک کے انصاف کے نظام ہے کہ ہم نے یہ ادارے بنائی ہیں جن کی کوئی فائدہ نہ ملک کو ہے اس کے عوام کو ہیں خرم اور روپیہ خرد کرتے اور خرموں کا نقصان کرتے جس گل میں حکومت فیصلے نہ کر سکیں جس گل میں افسر سمرینہ بنائے جس گل میں لوگ میٹنگ کے خوف سے اٹینڈ نہ کریں کہ کل ہمیں میپ پکڑ دے گا تو میری مزارش ہے جو دو گریجویٹ ہیں نیب کے صدر صاحب اور وزادم صاحب کہ آپ ہی کوئی اس بارے پر سوچیں اور کس بلک کو بچائیں اس آفت سے اگر آپ بچائیں سر بلک میں جو ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ گیس کی کینٹوں میں کافی اضافہ ہوگا تاب کو لگتا کہ دو حکومت پیٹی کی گمہ تنیس لیے اٹھایا تاک معصی بہران سر بچائے جا سکتے یہ حکومت بچائے سکتے بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کو فرم میں رکھنا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے حکومت بزراء عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اضافہ بڑی بجائی ہے اس کے بعد شباب شریف صاحب لے جو اضافہ نظام کے مطابق گیس اور مزی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو آج آپ اس سارے معاملے کو بگت رہے اور آج بھی اگر مشریف فیصلے نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا جس چیز کی قیمت خرید بڑھ جائیں اس کی قیمت خروف بڑھانی پڑھتی ہے یہ ملیادی بات اچھے سارے یہ نئی حکومت ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو آگے پانچ سار کیا کرنا چاہیے ملک معاشر نئی حکومت میں اس پہلے دعا پہلے پھوکوں سے ملک چاہتا تھا دعا سے چلے گا جی پہلے پھوکوں سے چلتا تھا دعا میں تو دعا ہی کر سار دعا میرے پاس نہیں دعا ہے نواز شریف پاکستان واپس ہے تو انہوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی نہیں میرا رابطہ تو پہ بشاورت بھی ہو رہی ہے کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے روی رہ کے جلد ایک نئی جماعت آئی